دوستو خوش آمدید دوستو ایک بار پھر عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کے حکامات کیوں اور کس نے جاری کیے اب کیا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے پس سے پردہ حقائق کیا ہیں کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم آپ کے سامنے اندر کی خبر نکال لائے ہیں اور آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل کون سی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ دوستو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد پولس کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کریں دوستو یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ توہین الیکشن کیس میں عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن نے ادن پیشی پر وارنٹ جاری کیے دوستو در حقیقت ہمارے ذرائع ہمیں یہ خبر کنفرم کر رہے ہیں کہ کس کی زد اور انا کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے بااثر افراد ہیں جو خان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ نہ تو خان کو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی خان کو فیل وقت کوئی سازات سنائی جائے گی اگرچہ خان ایسے ہی مختلف عدالتوں میں پیش ضرور ہوگا لیکن کسی بھی کیس میں فیلحال نہ تو گرفتاری ہونے جا رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی کیس ہے جس کی بنا پر سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جس پر خان کی گرفتاری ڈالی جائے خان ایک مکمل قانونی جنگ کھیل رہا ہے جس نے نون لیگ کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں دوستو یہاں سب سے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں بھی خان پر لگی ہوئی ہیں کہ کیسے یہ خان کو کسی بھی جال میں پھنساتے ہیں اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی بھی غیر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تو اس کا خمیازہ خود حکومت کو بھگتنا پڑے گا دوسری طرف وکیل پی ٹی آئی شہر افضل مروت کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی کے توہین الیکشن کمیشن کیس میں وارنڈ گرفتاری جاری ہونے پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے قانونی مشاورت شروع کر دی ہے وکیل شہب شاہین اور بابر آوان بھی بنی گالا میں موجود ہیں توہین الیکشن کمیشن میں وارنڈ گرفتاری پر چیئرمن پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے مشاورت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی مشاورت میں شرکت کریں گے ذرا کے مطابق وکیل پی ٹی آئی شہر افضل مروت کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے یاد رہے الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کے توہین الیکشن کمیشن کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے ہیں دوستو کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ایک طرح حکومتی مشینری فل پاور لگا رہی ہے کہ کسی بھی کیس میں خان کو گرفتار کر لیا جائے جبکہ دوسری طرف عمران خان بھی قانونی جنگ کھیل رہے ہیں اب عمران خان مخالف لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے ایسا جواز بنائے جس کے تحت عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور کوئی اس کا خلاف بولے بھی نہ گزرشتہ روز جیسے ہی عدالت نے سانیہ نو مئی کو لے کر عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد سے نون لیگ اور پی پی کی ہوا نکل چکی ہے دوسری طرف سائفر کو لے کر خان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ سائفر کبھی وزارت خارجہ سے باہر نکلا ہی نہیں اور ملکی سفارتی کوڈ ہمیشہ سے محفوظ ہیں سوشل میڈیا پر خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ف آئی اے کی سائفر کے معاملے پر تحقیقات میں پیش ہونے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری کے لیے پوری طرح تیار ہیں تاہم وہ نہیں جانتے کہ ف آئی اے کو ان سے کیا پوچھنا چاہیے عمران خان کا کہنا ہے کہ نہ مجھے کوئی سوال نامہ ملا کہ وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں مجھے کاغذات لانے کو کہا گیا ہے مجھے پتا ہی نہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے کیا لے کر چاہوں عمران خان نے اپنے کتاب میں سائفر کے معاملے پر ممکنہ گرفتاری سے کب اس معاملے کی وضاحت دی عمران خان کا کہنا تھا کہ سائفر ایک خفیہ پیغام ہوتا ہے اسے واقعی خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتا چل جائے تو سارے سفارتی پیغام لیک ہو جاتے ہیں ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتا چل جائے تو سارے سفارتی پیغام لیک ہو جائیں گے جس طرح ویکلیکس میں ہوا اور امریکی راز افشا ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اہم بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا سائفر کا کوڈ عمران خان نے لیک کیا یا نہیں عمران خان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ سائفر کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا اس کا مفہوم وہ اپنے لفظوں میں لکھ کر ہم تک پہنستا ہے نہ وہ چوری ہوا ہے نہ وہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے وہ صرف وزارت خارجہ میں رہتا ہے اور وہ کبھی باہر نہیں آتا تو گم ہونے کا سوال ہی نہیں نہ ہی وزیراعظم یا کسی اور افیسر تک جاتا ہے سائفر کا کوڈ کبھی پبلک نہیں ہوا بشمول وزیراعظم کے ہمارے پاس صرف یہ پیغام آیا کہ اسب مجید اور ڈانرڈ لو میں کیا بات چیت ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ میرے پاس آیا تو ہم نے بہت احتیاط کی اور اسے پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا او آئی سی کی کانفرنس کی وجہ سے اسے روکنے کا فیصلہ کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے دوستو الیکشن کمیشن کے عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد کی صورتحال بنی گالا میں انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے ادھر اس وقت اسلام آباد کی علاقے بنی گالا میں عمران خان کی راشقہ کے باہر پولیس ایف سی کے اہلکار اور میڈیا کے نمائندے موجود ہیں اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر اللہ دیتہ نے بتایا کہ انہیں عمران خان کی گرفتار کرنے کا کوئی حکم محصول نہیں ہوا اور ان سے یہی کہا گیا ہے کہ وہ ان کی راشقہ کے باہر ڈیوٹی پر پہنچے اس وقت بنی گالا میں عمران خان کی راشقہ کے باہر پولیس اور ایف سی اہلکاروں کی کل تعداد دو درجن کے قریب بتائی گئی ہے دوسری طرف سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے رانواز شاہ نمود پوریشی کا کہنا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور اب بھی ہے اور یہ کہنا غلط ہے کہ دفتر خارجہ میں بیٹھ کر اسے گھڑا گیا ہے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود پوریشی نے کہا کہ سائفر کوئی معمولی نویت کا نہیں تھا سائفر کے معاملے پر سیکیورٹی کمیٹی کے دو مرتبہ اجلاس بلائے گئے پہلا عمران خان اور دوسرا شاہباز شریف کی سروہی میں بلائے گیا تھا واضح رہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے سائفر کے معاملے پر پیر کے روز پیٹی آئی کے شاہ محمود پوریشی اور عصد عمر کو طلب کیا تھا تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں اجلاسوں میں سائفر کو جھٹلایا نہیں گیا شاہ محمود پوریشی نے کہا کہ سائفر کے معاملے میں ملک کی مفاد کو مدے نظر رکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ سائفر پر تحقیقات کے معاملے میں چھے دسمبر کو بھی پیش ہوئے اور آج بھی جو کچھ انہوں نے پوچھا اس پر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے شاہ محمود پوریشی کے مطابق عمران سائفر کے معاملے میں ایف آئی اے میں پیش ہوں گے جہاں وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود پوریشی نے کہا کہ سائفر کوئی معمولی نویت کا نہیں تھا سائفر کے معاملے پر سیکیورٹی کمیٹی کے دو مرتبہ اجلاس بلائے گئے پہلا عمران کان اور دوسرا شہباز شریف کی سرباہی میں بلائے گیا تھا واضح رہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے سائفر کے معاملے پر پیر کے روز پیٹی آئی کے شاہ محمود پوریشی اور اسد عمر کو طلب کیا تھا تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں اجلاسوں میں سائفر کو جھڑلایا نہیں گیا شاہ محمود پوریشی نے کہا کہ سائفر کے معاملے میں ملک کی مفاد کو مدے نظر رکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ سائفر پر تحقیقات کے معاملے میں 6 دسمبر کو پی پیش ہوئے اور آج بھی جو کچھ انہوں نے پوچھا اس پر انہوں نے اپنا موت کر دیا ہے شاہ محمود پوریشی کے مطابق عمران خان سائفر کے معاملے میں ایف آئی اے میں پیش ہوں گے جہاں وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو شکریہ شکریہ